پروگرام راگ باق میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں آرثر اناف شامس آج ہم راگ آساوری کے بارے میں بات کریں گے راگ آساوری صبح کے دوسرے پہر کا راگ ہے یہ راگ بھی ہے اور تھاٹ بھی ہے اس کا وادی سور دھیوت اور سم وادی سور گندھار ہے اس راگ کے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ استاد پرویس پارس موجود ہیں اور ہورپ شامس اور تردہ شامس موجود ہیں جو اس راگ کا خیال پیش کریں گے تبلے پر انیل وقاس سنگت کریں گے انیل وقاس نہ صرف تبلے پر سنگت کریں گے بلکہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے یہ انیل وقاس کی ہی کاوش ہے اور انیل وقاس کا ہی آئیڈیا بھی تھا تو آئے ہم استاد پرویس پارس سے اس راگ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں جس طرح کے ابھی آرثران آپ انہوں نے بتایا ہے کہ آج ہم راگ آساوری کے بارے میں بات کریں گے تو راگ آساوری جو ہے یہ دراصل تو آرڈو سمپورن راگ ہے آرڈو کا مطل ہے پانچ اور سمپورن کا مطل ہے ساتھ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کافی ماہر ہیں یہ بات جانتے ہیں لیکن یہ میں واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ ابتدائی لوگ بھی ہوں گے وہ بھی جان سکے کہ آرڈو پانچ کو کہتے ہیں کھارڈو چھے اور سمپورن ساتھ مطلب یعنی آساوری کی آروہی میں اوپر جاتے ہوئے آسینٹ جو ہے اس میں پانچ سو لگ رہے ہیں اور ڈیسینٹ جو ہے واپسی آوروہی اس میں ساتھ سو لگتے ہیں سارے بابا دھاسا اور ساری دھاپا مہ گاریسا جیسے کہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا دیوت وادی اور گندہار سمبادی ہے اکثر کتابوں میں اس کے بارے میں یہی لکھا ہوا لیکن بلکل ہی اس کے قریب راگ ہے جونپوری جونپوری جو ہے انڈیا میں شہر ہے جونپور گجرات اور جونپور وہاں کا بادشاہ تھا موسیقی سے بڑا لگا ہوتا بڑا ماہل تھا یہ جو آج ہم بلنبت خیال گاتے ہیں آہستہ لہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس کی اختراب ہے تو یہ راگ جونپوری بھی سلطان اسے نے شرکی کا برایا ہوا لگا ہے جونپوری جو ہے انہی سروں میں ہے سارے ماں پا دھانی سا سالی دھاپا ماں گارے سا اب تھوڑا ہی اس میں فرق ہے اب جونپوری اسی لیے زیادہ تر پاپولر ہو گئی کہ شاید اچھی لگی یا لوگوں نے گانے والوں نے آساوری پرتبہ آزمائی نہیں کہ اب دونوں راگوں کا وادی اور سوادی ایک ہی لکھا ہے اگر وادی سوادی ایک ہے تو دونوں کو جو الگ کرنا ہے نا وہ ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جبکہ راگ جونپوری میں زیادہ تک پاپی ٹھائرتے ہیں گندہار جو ہے وہ جونپوری میں کم ہے آساوری کے لئے جس میں ساہرہ 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 مہ پہ دانی ساہد مہ پہ دانی ساہد ساہ دانی داپہ ساہ دانی داپہ اب آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پا اور ری کا کام زیادہ ہے دیوت اور گندھار کم لگ رہے ہیں ایک بار بتاتے چاہیں کہ جو راگ ہے تھاٹ جو ہے یہ پنڈت وشنو نرائن بھاد کنڈے نے انیس سری صدی کے شروع میں برائے برائے نہیں تھے بہتر تھاٹوں میں سے دس تھاٹ کل وہ کہتے تھے کلوں نے دیڑ سو دو سو راگوں کے لیے سیلیکٹ کی اور ان کے دو دو نام آج کے دور میں بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ کوئی کنفیئن نہ پیدا ہو کیونکہ ان کے سارے دس جو تھاٹ ہیں ان کے کرناٹک میں جو نام ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاننا چاہیے کیونکہ وہ سمپورن ہے اس کا جو کرناٹک کا نام ہے وہ ہے نٹ بہرونی جبکہ ہم آساوری کہہ رہے تو آساوری سارے ماں پا تھا سا ہے کئی لوگ آج کل جونپوری کو بھی ٹھاٹ بنانے کی کوشش میں ہیں لیکن جو کچھ بنا ہوئے ہمیں اسی پر فیلال چلنا ہے زیادہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی بجائے آساوری ہمارے پر سٹھاٹ ہے ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ آساوری دو قسم کی رائے ایک آساوری میں رے کومل بھی لگتا ہے رکھم جو ہے اور وہ بہنویں ڈھاٹ پہ آجاتے ہیں تھوڑی سی شکل اس کی کر کے پھر ہم اس کو گائیں گے سرے موپل پر سرے موپل ци killing چی دا پھرazz سرے نی دا پھر پر پھر مبگرج اس کو پھر اگلے حسائشنوں میں کی سوٹ اس پر غور بھی کریں گے دیکھیں گے اب ہم آپ کے سامنے راق آساوری پیش کریں گے موسیقی 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 موسیقی